ہلو اینڈ ویلکم ٹو میسٹر والی لرد اٹ ارد اور لائن میسٹر والی ڈاٹ کوم میں آپ سم کا خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم سکیں گے کہ ایک ٹویٹر آگاؤٹ کیسے منائی جاتا ہے اور اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے میں ٹویٹر کا تعریف کروں آپ کے ساتھ ٹویٹر ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے سیم لائک فیس بوک اور لنکٹین اور جو ادھر سوشل میڈیا سائٹس ہیں جس میں آپ پوسٹ یا کوئی ایمیجز یا کوئی لنکس یا کوئی ویب سائٹ کا لنک یا چوٹے نیوز وغیرہ یا اپ ڈیٹس یا نوٹفکیشن وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنی کمیونٹی میمبر کے ساتھ اپنی دوستوں کے ساتھ اپنے کو میٹس کے ساتھ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ تو اس طرح مطلب آپ ٹویٹر کے ذریعے اپنے جو اپ ڈیٹس ہیں وہ اپنے فالوورز کے ساتھ یا دوسری کمیونٹی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ٹویٹر کی طرف ٹویٹر کے لئے آپ ڈریک براوزر میں ٹویٹر ڈاٹ کام پر جا کے ادھر سے سائن اپ کر سکتے ہیں یا کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کر سکتے ہیں اور پلی سٹور سے اگر آپ نے ٹویٹر ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو آپ پلی سٹور میں جائیں اور ادھر سرچ کریں ٹویٹر اور ٹویٹر کا آپ جو ہے وہ آ جائے گا اس ٹائپ کا ہوتا ہے ادھر سے ڈاؤنلوڈ یا انسٹاول کا بٹان ہوگا اس پہ کلک کریں انسٹاول ہو جائے گا میں نے انسٹاول کیا ہے اس لئے dependency کا option ہے ٹیک ہے اس کے بعد جب آپ ٹویٹر کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو وہ آپ کی مبائل فوجن میں آ جائے گا کچھ اس ٹائپ کا ہوگا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹویٹر ٹھیک ہے اس کے بعد پر آپ ٹویٹر پر click کریں گے اور یہ اسکرین ہوگی آگر آپ کا account already ہے تو login پر click کریں گے اور اگر account نہیں ہے آپ کا تو پھر آپ کو sign up پر click کرنا ہوگا یا create account پر ٹیک ہے create account پر جیسی آپ click کریں گے اتھر اپنے نام لکھ لیں گے آپ کے نام آپ کی company کے نام بھی ہو سکتا ہے آپ کا personal account بھی ہو سکتا ہے ایڈple کا آپ کا brand name بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی business کا نام بھی ہو سکتا ہے میں اپنے brand name کے اوپر بنا ہوں گا مسٹر ولی تو اس کے لئے میں لکھوں گا یہ صرف ایک ڈیمو اکاونٹ بنانا ہے تو اپنا نام لکھ لیا ادھر اس کے بعد اپنا فون نمبر لکھ لیا آپ اپنے فون نمبر کی طرح بھی ریجسٹر کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو رکمنڈ کروں گا کہ آپ اپنا ایمیل ایڈریس کریں ایمیل ایڈریس کرنے کے لئے یہ نیچے لکھا ہے یوز ایمیل انسٹیڈ اس پر کلک کریں گے تو ایمیل آ جائے گا ادھر جو ہے آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس لکھنا ہے جس کی طرح آپ ویریفائی کریں گے اپنی اکاونٹ کو تو وہ لکھ لے جس طرح جو ہے میں ایمیل ایڈریس لکھ 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 اسے یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ کریں گے لیکن یہ اولیڈی میں یوز کر چکا ہوئی ایمیل ہم ایسا کریں گے ہم ایک دوسرا ایمیل ایڈریس اس میں لکھیں گے جو ہوگا یہ ایمیل لکھ لیتا ہوں میں یہ بھی یوز گیا ہے اولیڈی میں نے کتنے اکاونٹ بنایا ہے میں نے مشکل نہیں اس میں آپ نے وہ ایمیل ایڈریس یوز کرنا ہے جو آپ نے کسی اور جگہ پر یوز نہیں کیا ہو یہ ایمیل پہ نے کسی اور جگہ اس نہیں کیا مطلب ایک ایمیل ایڈریس پر آپ ایک ایٹویٹر اکاونٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ کریں اس کو ایکسیپٹ کریں نیکسٹ کریں ایدھر بھی سائن اپ پر کلک کریں تو پھر کیا ہوگا کہ ٹوٹر آپ کو ایک ویریفیکشن کوڈ بیچے گا آپ کے اس ایمیل ایڈریس پر جو آپ نے اس میں آلڑی مینچن کیا ہے تو آپ اپنے ایمیل میں آئیں گے ادھر جو ہے اپنے اس میل پروائیڈر میں آئیں گے جو آپ نے ادھر دیا تھا دورنگ سائن اپ تو آپ جب اس کو ریفریش کریں گے تو ٹوٹر کا مل آیا ہوگا کچھ اس طرح کا ٹھیک ہے اس میں ویریفیکشن کوڈ ہوگا جس طرح اس میں دیا ہے زیرو فور سیکس ون فائف زیرو تو یہ آپ اپنے ٹوٹر میں ڈال لیں گے زیرو فور سیکس ون فائف زیرو اور اس کو نیکسٹ کریں گے ادھر سے یہ ویریفائی ہو جائے گا اپنا پاس ورڈ چوز کر لیں گے اس طرح میں یہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ کریں گے اس کو ٹھیک ہے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کی سامنے یہ سکرین آئے گی ادھر آپ اپنا پروفائل پکچر ڈال لیں گے اپلوڈ پر کلک کریں گے گیلری میں جا کے یا ٹھیک فوٹو پر ادھر سے آپ اپنا ایک پروفائل پکچر جو ہے وہ سیلیٹ کر لیں گے جیسے میں فور اگزمپل ادھر سے کوئی فوٹو سیلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے فور اگزمپل میں یہ سیلیٹ کر لیتا ہوں یہ میں نے فوٹو سیلیٹ کر دیا یہ میرا پروفائل فوٹو ہو گئے ٹھیک ہے ادھر سے آپ اپلائی کریں گی اپلائی جیسی آپ کریں گے آپ کا پروفائل فوٹو اپلوڈ ہو گیا اس کے بعد آپ نیکسٹ کریں گی نیکسٹ کے بعد ادھر اگر آپ کا پرسل اکاؤنٹ ہے تو اپنے بارے میں تھوڑا ادھر ڈسکرائب کریں کہ آپ کیا ہے کیا کر رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں آپ کا پروفیشن کیا ہے آپ کی سکلز وغیرہ کیا ہیں وان سکسٹی کیریکٹرز کے اندر ہی آپ نے اپنے خود کو آپ نے آپ کو انٹریڈیوز کرنا ہے اگر آپ کی کم نہیں ہے تو کمدی کے بارے میں توڑا ڈریکشن دے دیں اگر آپ کی کوئی سرویس ہے یا پروڈک ہے اس کے بارے میں دے دیں تو یہ میرا پرسنل اکاؤنٹ ہے تو میں اپنے بارے میں ایک چھوٹا سا انٹرو دیتا ہوں اتنا کافی ہے ٹھیک ہے اس کو نیکسٹ کریں اس کے بعد جو ہے اس کو اگر آپ کی کوئی اور ٹوٹر کانٹیکس ہے جو آپ کے موبائل فون میں سیو بھی ہے تو آپ سینک کانٹیکس پر کلک کر سکتے لیکن میں ریکمین کروں گا کہ نوٹ ناو پر کلک کریں کیونکہ یہ فریش اکاؤنٹ ہے اس کے بعد ادھر آپ اپنے کچھ انٹریسٹ جو ہے وہ سیلٹ کر سکتے ہے کہ آپ کو کس ٹائپس کے اپ ڈیٹس ہیں نیوز وغیرہ چاہیے ٹوٹر کا انٹرکشن تو میں نے آپ کے ساتھ کر لیا کہ ٹوٹر ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے لائک فیس بوک اور لنک ٹین وغیرہ اس میں آپ پوسٹ یا اپ ڈیٹس ڈال سکتے ہیں جو دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ بھی دوسرے لوگوں کی یا دوسری کمیونٹیز کے نوٹفیکیشن یا اپ ڈیٹ اپنے ٹوٹر اکاؤڈ میں دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے انٹریسٹ کے بیس پر آپ کو شو ہوگی جس طرح انہوں نے کچھ رینڈم انٹریسٹ شو کیے ہیں ہے جیسے نیوز ہے سپورٹس انٹرینمنٹ ہے آرٹس ان کلچر ہے سائنس ان ٹیک ہے اس میں سے اگر آپ کو کوئی آہ کسی کیٹیگری کی نیوز وغیرہ چاہیے تو آپ اس کو سیلٹ کر سکتے ہیں جیسے میں ٹیک ٹیک سیلٹ کر دیا اور اسی طرح جو ہے جنرل نیوز سیلٹ کر دیا اور نیکس کر دیا ٹھیک ہے اب اس میں سپیسیفیک بھی ٹائپ کر سکتے ہیں سرچ کر سکتے ہیں یہ کچھ لوگوں کے یا کچھ کم نیز کے پروفائلز ہے جو آپ کے سامنے ہے جس طرح اکانومیسٹ ہے اور آرون کجریوال ہے راہل گاندی ہے اب ان شاہ ہے وغیرہ یہ محمد بن زاید ہے ان کو اگر آپ فالو کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں جس طرح یہ یہ میں نے فالو کر دیا جس نبیبر ہے تو ان کو فالو کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ لوگ اگر اپنی کوئی ویڈیو یا اپنا کوئی پوسٹ یا اپنا کوئی ٹویٹ پوسٹ کریں گے وہ آپ کے جو آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کے سامنے آپ کے مین سکرین پر آئے گا اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو فالو گئے فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں فالو پر کلک کروں گا یہ فالو ہو گئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرا یہ ہوم سکرین آ گیا مین سکرین جس جس کو میں نے فالو کیا ہے جس طرح جس نبیبر کو میں نے فالو کیا ہے ہے اس کے جو پوسٹ ہے ٹویٹس ہے وہ آ گئی اس میں اگر کوئی کوئی چیز پوسٹ کرتا ہے نا اس کو ٹویٹ کہتے ہیں جس طرح فیس بک میں پوسٹ کہتے ہیں ادھر ٹویٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ راول گانج نے کوئی ٹویٹ کی ہے وہ بھی میں دیکھ سکتا ہوں محمد بن زائد نے کیا ہے وہ بھی میں دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو جن میں نے فالو کیا ہے ان کی ٹویٹس جو ہے مجھے نظر آئیں گے میرے ہوم سکرین پر ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو بھی لوگ جو ہے فالو کر سکتے ہیں پھر آپ جو کچھ بھی شیئر کریں گے وہ ان کو نظر آئے گا ٹھیک ہے ابھی فوردر مور اگر آپ اپنے پروفائل کو اور بھی کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہوم کے ساتھ اس پر کلک کریں اس میں پروفائل پر جائے پروفائل میں جانے کے بعد آپ کا پروفائل آپ کے سامنے آگیا اس میں ایڈیٹ پروفائل پر کلک کریں ایڈیٹ پروفائل پر کلک کرنے کے بعد یہ جو کیمرہ کا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بلو سکرین میں کیمرہ ہے اور یہ گول سرکل میں کیمرہ ہے یہ گول سرکل میں جو کیمرہ ہے یہ آپ کا پروفائل پکچر ہے اور یہ جو بلو سکرین میں کیمرہ ہے یہ آپ کا کور پکچر ہے ٹھیک ہے ادھر سے آپ اپنا کور اور پروفائل جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں میں اگر کور چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں کور پر کلک کروں گا اور ادھر سے کوئی پکچر جو ہے وہ سیلٹ کروں گا آہ کچھ اس ٹائم کا ہوتا ہے ڈیمیشن کا اس کے اندر ہی آپ کو سیلٹ کرنا ہے یہ آپ کا کور بھی آگیا ہے نیچے آپ پیجے آپ دیکھ سکتے ہیں پر فائل بھی آگیا آپ کا نیم ہے ادھر اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں چینج بھی کر سکتے ہے بائیو بھی چینج کر سکتے ہیں آپ کا لوکیشن جو ہے وہ بھی آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں جس طرح میں نے یہ مینشن کر دیا ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی سائٹ ہے تو وہ بھی آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں ایس کے ساتھ کی اس میں آپ اپنا پورا یو آر ایل جو ہے وہ ٹائپ کریں گے ٹھیک ہے جیسے میں ادھر ڈالتا ہوں اپنا سائٹ ادھر گیا یہ جو سکرین ریکارڈر ہے اس کے حوج سے کچھ چیز میں ایکسس نہیں کر پا رہا تو اس کے لئے باصلت یہ میں نے سائٹ اپنا ڈال دیا ٹھیک ہے اپنا ڈیٹ آف برج جو ہے وہ بھی آپ سیلٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو میں مطلب فورنسپل یہی ہے میرا تو میں اس کو کٹنیو کر لیتا ہوں یہ سیلٹ ہو گیا اس کے بعد آپ سیو پر کلک کریں کنفرم تو آپ کا جو یہ پروفائل ہے وہ طورا بہت بن گیا ٹھیک ہے اب اس میں آپ اگر کوئی چیز پوست کرنا چاہتے ہیں یعنی کچھ ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے یہ بلو کلر کا جو بٹن بنا ہے جس کی اوپر پلیس بھی ہے یہ والا اس پر آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے سکرین آئے گی آپ ادھر جو ہے اپنا ٹویٹ ٹائپ کر سکتے ہیں جس طرح میں بھی لکھتا ہوں ادھر چیک آؤٹ می ٹویٹر ٹوٹوریل ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ لیا اس کی نیچے میں اگر کوئی لنک دینا چاہتا ہوں تو لنک بھی دی سکتا ہوں جس طرح میں نے یہ لنک دی دیا فور ایسی ویڈو کا کسی اور چیز کا ٹھیک ہے اور ادھر اگر میں کوئی لوکیشن دینا چاہتا ہوں کہ اس لوکیشن کا ہے یہ تو وہ بھی میں دے سکتا ہوں اس کے لئے آپ کو اپنا جی پی ایس جو ہے وہ آن کرنا ہوگا اگر سے آگا میں جی پی ایس آن کر لیتا ہوں آن ہو گیا جی اس کے بعد میں جیسی اس پر کلک کروں گا تو یہ ٹویٹر مرا لوکیشن پک کرے گا جو میرا کرنٹ لوکیشن ہے ابھی جیسے یہ تو اس نے پک کر دیا یہ لوکیشن آ گیا ٹھیک ہے اس کی بعد اگر میں اس میں کوئی پیکچر وغیرہ آ آ آ ایڈ کرن شائنو جاتا ہوں تو وہ بھی میں آکڑ کر سکتا ہوں ادھر سے پکچر پر کلک کروں گا کیونکہ ابھی میں نے пом着 لنک ڈال دیا تو یہ پکچر پکچر اینیبل ہو جائے گا ادھر سے پکچر پہ جا کے ادھر سے میں کوئی بھی رینڈم پکچر جو ہے وہ اس میں ڈال سکتا ہوں اس کے بعد میں ٹویٹ کروں گا تو یہ میرا ٹویٹ جو ہے یہ پوسٹ ہو جائے گا جس طرح آپ منظر آ رہا ہے یہ ٹویٹ میرا پوسٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب کوئی بھی اس ٹویٹ پر کلک کرے گا اس میں صحیح وہ پکچر بھی دیکھ سکتا ہے میری سائٹ کو بھی ویسٹ کر سکتے ہیں گرلنگ پر ایسے کلک کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میرا ٹویٹ جو ہے جتنی بھی میرے فالورز ہیں وہ میرا یہ ٹویٹ دیکھیں گے کہ میسٹر ولی نے یہ ٹویٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ خاص نہیں ہے یہ بھی مارکٹنگ کے لیے اور پرسنل ٹویٹ کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں جس طرح آپ کو نظر رہا ہے کانگریس ہے نریل نرمودی ہے وغیرہ وغیرہ ان کی اکاؤنٹ میں اگر آپ آئیں گے یہ بھی سیم سیملر ٹو آورز ہماری طرح ہی ہے اور ادھر جو لوگ نے ٹویٹ کیا ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے آپ ان کے ٹویٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی سپیسیفک آ چیز سرچ کرنی ہے ٹویٹر میں تو اس کے لیے آپ اپنے ٹویٹر کی ہوم سکرین پر آئیں گے ادھر سرچ کا بٹن ہے اس پر آئیں گے اور ادھر آپ کو مطلب آہ سرچ ٹویٹر پر لکھنا ہوگا جیسے میں لکھتا ہوں آہ آہ دبائی میں ادھر لکھتا ہوں دبائی آہ جوبز ٹھیک ہے میں ادھر یہ سرچ کروں گا تو جیسے سرچ کروں گا ادھر میرے سامنے کچھ ٹوپ آہ پروفائلز آ جائیں گے جو دبائی جوبز کے بارے بھی ہے یہ کچھ پیجز ہے آپ کو نظر آ رہا آ رہا ہوگا یہ ٹھیک ہے ادھر سے میں ان کو فالو کر سکتا ہوں فالو کرنے سے پہلے میں ان کو طرح وزٹ کروں گا کہ اس میں کیا ہے تو یہ دیکھیں انہوں نے ٹویٹر کی ہے جو جوب اپ ڈیٹس ہے وہ لوگ یہ لوگ ادھر جو ہے وہ پوسٹ کر رہے ہیں ڈیلی بیسیس پر تو میں ان کو ادھر سے فالو کروں گا تو اس سے کیا ہوگا اور یہ گھڑی کا نشان بھی دباؤں گا اس سے ہو گئے کہ جب بھی کبھی اس آ اکاؤنٹ سے کوئی جوب پوسٹ ہوگی تو وہ سیدھا مجھے میل بھی آئے گی آ فالو کرنے کے بعد اور میری جو ہے جو میرا مین آ ٹویٹر کا پیج ہے جس طرح آپ کو نظر آئے گا ادھر آہ میں ہوم پر آؤں گا ادھر سے جیسے میں ریفریش کروں گا تو دوبائی جوبز کے اگر کوئی لیٹس پوسٹ ہے تو وہ بھی جو ہے مجھے ادھر نظر آئیں گے اگر انہوں نے کوئی لیٹس پوسٹ وقیلہ ڈالے ہیں تو وہ میں ادھر دیکھ سکوں گا ٹھیک ہے تو یہ تھا کچھ ٹویٹر کے بارے بھی کی ٹویٹر اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے اور کیسے جو ہے یوز ہوتا ہے یہ تو کچھ بیسک سیٹنگز تھی آ باقی ہم اس کو فیوچر میں آنے والے ویڈیوز میں اور بھی طرح ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے اس کے جو آہ ویب ماسٹر ٹولز ہے اس کو بھی طرح ڈسکس کریں گے ان کی اپی آئیس کو بھی ڈسکس کریں گے وہ مارکیٹنگ اور ویب ڈیویلپر پرپس اس کے لئے ہوتا ہے وہ ہماری فیوچر ویڈیوز میں ہوگا ڈیٹیل کے ساتھ لیکن بیسکس جو ہے وہ یہی تھی امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی پرابلم ہو تو نیچی کمینٹس میں مینشن کریں اور میں آپ کو انشاءاللہ اس کا اس کی جو ہے ریپلائی دوں گا اور آپ ہماری سائٹ کو بھی ویزٹ کر سکتے ہیں www.misterwellie.com جو آپ کو اسکرین پر نظر آ بھی رہا ہوگا اس کو ویزٹ کرنے کے بعد آپ اس میں ایکاؤنٹ بنائے اس کو ایکٹیویٹ کریں پروفائل کمپلیٹ کریں اور کوئی بھی کوئیسٹن ہو وہ آپ ادھر پوسٹ کریں ہمارے ایکسپرٹس یا میں خود ادھر آپ کو ڈیٹیل سے گارڈ کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ